السلام علیکم میں ہوں عدیہ عباسی اور آج ہم بات کریں گے گل گل بلتستان میں ہونے والی الیکشن کے بارے میں جو وہاں پہ الیکشن کینپینز تھی کافی زور و شور سے جاری تھی اور اب جو ہے نتائج آ چکے ہیں اور پی ٹی آئی جو ہے واضح اکسیدیر کے ساتھ اس نے وہاں پہ ووٹس لی ہیں لیکن آپ کو بتاتی جو ہے ایک مزیدار بات یہ ہے اس الیکشن کے بارے میں جو ماضی میں ہمیں نہیں دیکھنے میں آئی کہ اس دفعہ جو کمپین کی اس کی ٹاپ لیڈر جو قیادت تھی تمام پارٹیز کی وہ جی پی میں موجود تھی اور بہت ہی زیادہ ان پر فوکس تھا جی پی کے الیکشن پر ساری پارٹیز کا تو اسی حوالے سے ہمارے سار میر وائسکل جی موجود ہے ان سے جانیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں سر جی سے گل گل بلتستان کا ریزلٹ آ گیا ہے تو آپ کیا آپ کو کیا لگتے کی کس کی حکومت بننے جا لیا دیکھیں ریزلٹ تو آ گیا ہے تقریباً دس سیٹ جو ہے پی ڈی آئی جیت چکی ہے اور سات ایک سیٹیں ہیں جس پہ ازاد و مدوار جیت چکے ہیں تو ازاد و مدوار ہمیشہ حکومت کی طرف جاتی ہیں اور سپیشلی جو فیڈر گورنمنٹ کی طرف تو اگر وہ ایک پروینشل میں سٹرونگ ہو زیادہ سیٹیں ہو اور پھر فیڈر میں بھی ہو تو ڈیفینٹلی ازاد کیلئے ایٹی نائنگی پرسنٹ چانسیز دیئے ہیں کہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کو ہی جوائن کریں گے تو میرے نخیال اس آزاد و مدوار کے آنے کے بعد پی ٹی آئی کو کسی اور کی بھی علاق کرنے کی ضرورت بھی یہ ہے یا کسی کو ساتھ ملانے کی ضرورت ہے وہ خود بھی بنا سکتے ہیں اور جو کہ لگتا بھی تھا کیونکہ دیکھیں کشمیر ہو جی بھی ہو اس میں ہمیشہ حکومت اسی کی بنتی ہے جو فیڈر میں گورنمنٹ پہ ہو اپ اور کشمیر میں جب ہمیشہ حکومت ہوا ہے جو ہمیشہ حکومت میں گورنمنٹ جس پارٹی ہے جس ہی ہے کہ کشمیر دیگر میں پیپلز پارٹی ہے جس پارٹی ہے گورنمنٹ ہی ہے اسی کی کشمیر دیگر میں پیپلز پارٹی ہی ہے تو ان کی حکومتی بنی ہے پھر جب نواز شریف صاحب کی حکومت دی تو تب ان کی گورنمنٹ بنی ہے اب عمراء خان صاحب ہیں تو دیفینیٹلی ان کی حکومت بنی ہے اس کی کیا وجہ ہے آپ کیا لگتے کہ حکومت کے پاس وسائل ہوتے ہیں وہ اپنے وسائل کائی استعمال کرتی ہے یا جی بی کی جا عوام ہے وہ اتنی باشعور ہے کہ وہ فیڈرل کی حکومت کا ساتھ دے نہیں ایک تو سب سے پہلے کہ وہاں پہ ووڈ بڑے کم پارٹی ووڈ بڑے بہت کا حد تک کم ہے وہاں پہ بہت سے جو پرسویلٹیز ہوتی ہیں انہی کو ووڈ پڑتے ہیں علاقائی جو ٹرائبل ایریا ہوتا ہے موسٹلی اس پہ ایسا ہی ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہی ہوتا ہے کہ جب وہ کسی وہ وہ بھی دیکھتے عورتے ہیں کہ اس میں انہوں نے نے کام فیڈرل سارا فرن جو ہے فیڈرل سے آنا ہوتا ہے تو لوگ اسی طرف رجوع کرتے ہیں جہاں سے وہ اپنے عوام کے لئے کچھ کام کر سکتے ہیں اب لازمی بات ہے اس نے اگلی الیکشن میں پھر جانا ہے عوام کی طرف تو وہ اپوزیشن میں جا کے کیوں بیٹھیں گی تو ان کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ جس کے چانسز نگرہ پہ فیڈرل گورنمنٹ بہتی ہیں تو انہی کی طرف سے وہ ٹکٹ لیتے ہیں انہی کی طرف سے وہ شاملیت اختیار کرتے ہیں اور اسی کی طرف سے آ جاتے ہیں اور جی بی کا تو ایک اور سین ہے کہ وہاں پہ ازاد انہوں نے دور پڑے حد تک جیتے ہیں تو ازاد انہوں نے دور پڑے حد تک جیتے ہیں اور لوگ بھی پھر لازمی بات ہے جو ان کی طرف سے ووٹ لیتے ہیں تو جو مولے ملک سمجھے ہیں جو اس مولے کے بڑے ہوتے ہیں وہ پھر ایزا گورنمنٹ کو ہی سپورٹ کرنے کے لیے انہی لوگوں کے ساتھ حلاب کر دیتے ہیں تیسی وجہ سے جیتے ہیں اور اس دفعہ تو جی بی میں جو ہے وہ آرمی بھی ڈپلائی نہیں تھی الیکشن میں سارا کچھ پولیس کے طرحی کٹرول کے یہ بات بھی نہیں ہو سکتی لیکی اس دفعہ پر لیکی نونلی کی جانے سے پہلے ہی الزامتہ آگے تھا انہوں نے لگانا کیوں تھا اور اب بلاول بھی نتائج نہیں مان رہے ہیں نہیں وہ تو یہاں پہ مانے انہوں نے ڈائی سال گزر گئے ہیں تو یہاں پہ نہیں مانے تو وہاں پہ کیوں مانیں گے نونلی کا تو پوسیبل لیتا اور سارے جتنے تذجے گارے ہیں سب نہیں یہ بات پہلے سے واضح کی تھی کہ نونلی کا بڑا مشکل ہے کیونکہ جی بی میں ہر گھر میں کس اس گھر کا فر جو ہے نا وہ آرمی میں ہوتا ہے اب لازمی مات ہے ایک تسل شن رہی ہے آرمی کی اور نونلی کی اس دوران کوئی بھی اپنے مطلب جس کا بھائی آرمی میں ہے اور آپ اس کے خلاف بول رہے ہیں اس کے سمپتیز تو ہیں آرمی کے ساتھ سارے ہر گھر ہیں لیکن نونلی کے لئے کہ انہوں نے آرمی کے خلاف نہیں بولا انہوں نے آرمی میں جو ایک کردار ہے اس کے خلاف بولا تو لوگوں نے بھی تو نونلی کو کچھ نہیں کہا صرف ایک نوہ شریف کو ہی چھوڑا ہے تو ان کو برا پر کیوں لگ رہا ہے یہ دیکھیں اپنی لئے کوئی اور پولیسیز ہونا لیکن ایک ادھارے کو برنام نہیں کرنا چاہیے نا دیکھیں ایک چیز میں سوال پوچھتا ہوں دیکھیں اب جب مریم کے خلاف بھی بات ہوتی ہیں کہ سرجی کروائی تو یہ بات ٹھیک ہے لیڈیز مجھے تو یہ ڈیفرنٹ کارڈ یا پشتون کارڈ وومن کارڈ اور مائنورٹی کارڈ اور سندھ کارڈ بولوستان کارڈ یہ سمہا مجھے اس جس میں بڑی کوفت ہوتی ہے غصہ بھی آتا ہے میں اس کے ویسے بھی خلاف ہوں آپ جب کسی اور لیڈیز کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں آپ سیملی کے اندر کڑے ہوکے ایک کسی ایم این ای لیڈی کو ٹریکٹر سے مشابت دیتے ہیں انہی ایک مومنٹ آپ کے لوگ وہاں پہ آستے ہیں اور ڈیسک بجا رہے ہوتی ہیں اگر کسی نے آپ کے بارے میں کہتے ہیں تو سو وٹ یہ تو پپلک پروپٹی ہے آپ کے بارے میں بات ہوکے آپ انہیں کہا ہے کہ میں شخصیات کے بارے میں بات کر رہی ہوں تو نواج شریپیر تو ایک شخص ہی ہے نا مریم نواز بھی ایک شخص ہے تو اگر لوگوں نے ان کو بھی خلاف بھی بات کر دی تو آپ کو وہ چیز بری کیو لگتی ہے آپ جب ایک ادارے کے سر براہ کے خلاف بات کرتے ہیں آپ اس ادارے بات کرتے ہیں فور ایک زامن جب آپ الیکشن کمیشن کے بارے میں بات کر رہو ہے ای سر مجھے لگتا ہے کہ یہ ہماری قوم کا علمیہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ایک شخص کے بارے میں بات کریں گا کسی پولیٹیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سیاستدان جمہوریت پر حملہ ہے اگر ہم فوز میں کسی قردار کے بارے میں بات کریں گے جو کہ غلط کر رہے تو وہ کہیں گے ملکی سالمیت کو خطر ہے تو یہ کب تک چلے گئے یہ کارڈ ہے یہ کارڈ ہے یہ کارڈ ہے میں بلکل آپ صحیح کہتے ہیں آپ ایک کام کرتے ہیں there is a point of view ایک طرقہ کار ہوتا ہے آپ طریقہ کار یہ ہیں کہ جب آپ یہاں پہ تھے باجوہ صاحب جو ہیں آپ اس کے مخالفت کر رہے تھے بلکل ٹھیک ہے آپ نے اس کو مخالفت کر لیتی تھے پھر آپ اس کو extension کے لیے ووٹ نہ ڈالتے ہیں اپنے ووٹ کیوں ڈالا اس کے extension کے لیے آپ جب extension کے لیے ووٹ دیتے ہیں اپنے مراہد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ جب چیز اس طرح نہیں ہوتی پھر آپ نے کہا کہ یہ سارا کچھ انہوں نہیں کیا ہے دیکھیں چیف اور مسٹاف خود تو نہیں گئے نا کسی پورنگ سٹیشن میں ہر کور جو ہے وہ کور کمانڈرز کے ہاتھ میں تھے تو آپ جب کہتے ہیں کہ مطلب اس کا مطلب آپ دیکھیں طریقہ کار دیکھیں اگر جب میں آسم جو آسم آجوا کے خلاف بات ہوئی تھی وہ ایک انڈویجول تھے کیونکہ اس کی پرسنل مطلب ان کی ویلت کی بارے ہم بات کرتے ہیں اس چیز میں بلکل حق ہوں لیکن اس بات کا بھی کیا ہوا نہ انہوں سے سزا ہوئی نہ ان سے عوضہ لیا گیا نہیں جنہوں نے عزام لگایا کہ انہوں نے کیا پروف کیا جس طرح اپناشا ہی خلاف کیس درج ہوا اپناشا ہی پیپلز پارٹی دیکھیں پیپلز پارٹی اور نون لی کے اتنے جو بھمرار خان پی ایم صاحب کے خلاف وہ تین کے سپریم کورٹ پر درج کروا چکے ہیں جس میں سے دون میں وہ بری زما ہو چکے ہیں تو اگر وہی کیس ان کے خلاف آسیم باز کے خلاف کیوں کیس درج نہیں کرتے ہیں ان کے خلاف بھی درج کر دیتے ہیں دیکھیں جب آپ کے فاصل کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی درج کرے گا کیوں نہیں کرے گا نہیں آپ کیسے نہیں ہو سکتا دیکھیں اگر آپ پی ایم راہ خلاف درج کروا سکتے ہیں ٹی وی ڈاک شوپ پر بیٹے کے چیف اور مسٹاف کے خلاف اتنا کچھ بور سکتے ہیں اگر آپ کہو گے کہ بھائی میں کیس درج نہیں کروں کیسے پی ایم کے جو بھی ہم نے دیکھا کولیٹیشن کے تو میڈیا ٹرائل ہر دفع ہوتا ہے لیکن آپ یہ جو اداروں کے جو دیشنی نے تو صاف کیا دیا تھا کہ آپ ہمارے طرف کیس لائے اگر کیس پر سونا ہو تو بتا دینا آپ کو آپ میں سے کسی دیکھیں کیس درج کرنا صرف نہیں ہوتا آپ نے دیکھیں ایک چیز مسئلہ یہ ہے کہ آپ بڑے لوگ مکس اپ کر لیتے ہیں آسیم باز با کی خلاف کی ثبوت تو میں یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ اچھے ہیں بقولی میں نے خود چھو کیے تو کوٹ ا ZhHost said مگر میں من کس درج کروں گے تو کوٹ ڈیسائد کیا خود خود سے نہیں کر سکتی میں نے جب امراح خان کے خلاف 2 Keynes درج کروا لیے تو مجھے یہねぇ جو میں آسیم باز بای خلاف درج کروں گے تو کیا مسئلہ ہے آپ کھروا سکتے ہیں آپ کروا آئیے کیا کروانا چاہتے ہیں مگر نہیں کرواتے ہیں کیونکہ ایویڈنس نہیں ہے ایفیڈنس ہونا چاہیے آپ دیکھیں آپ کو اس کو پتہ ہے آپ اس میں کیس درج کروائے آپ اس کے خلاف کڑے ہو جائیں اور پھر آپ یہ بات کریں مطبع بڑی سی بات ہوتی ہے ایک صافی کچھ لکھ دیا آپ کہتے ہیں یہ سارا جھوٹ ہے مگر آپ اس صافی کے اوپر کبھی بھی جا کے اس کے خلاف جو اینا کوٹ میں نہیں جاتے ہیں یہ بیرامہ لکھ سائی تھی یہ بھی صحافی ہوجہ نکالیتی بلکل اس کے خلاف کون ہی ہے اس میں صرف نواز شریف کا نام نہیں تھا اس میں اور بھی بہت زیادہ شخصیات تھی ان کے خلاف بھی ہوا ہے نہیں ان کے خلاف کوئی کیس نہیں دیکھیں وہ گورنمنٹ سب سے پہلی کمپنی تھی وہ امران کان کی اپنی تھی مطبع ان سے پوچھا گیا انہوں نے چالیس سال پہلے ایکی پرچیا بھی دے دی چالیس سال پہلے جب انہوں نے فلانٹ بیچا تھا وہ انہوں نے سارے کے سارے ڈاکومنٹیشن پریزنٹ کر دی ایسا تو نہیں واقع ہے جیسے ہی لیگ آئے گے اور لوگ اس کی اپیچ پیچھے کریں گے جتنا موقع نواز شریف کو دیا گیا ہے اس ملک میں پہلے کبھی دیا گیا ہے اور انہوں نے میرے خیال کس کو موقع ملے گا کتنے تین سال گزر چکی ہیں تین سال میں صرف دو سوال پیسے کان سے ہیں اور کیسے بیجتے ہیں یہ دو سوال اس کو کتنا دیکھیں جو فونٹ والی کلیوری والی جو مسٹیکس تھی وہ کتری خط پھر تین سے چار دفعہ انہوں نے اپنے بیان بدلی پارلیمنٹ میں یہ کچھ کہا عدالت میں کچھ اور کا جلسوں میں کچھ اور کا اس کی بیٹی مریم نواز نے کچھ اور کا بیٹوں نے کچھ اور کا اس آنٹار غائب ہے دونے بیٹے غائب ہے سمدھی غائب ہے داماد غائب ہے اور چاچے کے بیٹا غائب ہے سارے کو سارے کے سارے ٹپر ہی غائب ہے مگر وہاں پہ بیٹ کے اگر یہ باتیں کر رہے ہیں باسوں نے سمپل کتنا بہت مشکل فارمولا تھا کہ مران خان چالیس سال کے پہلے کی وہ ایویڈنس ہو سکتا ہے یہ لندن میں مشکل کام تو نہیں کہ اس کو وہاں پہ نہیں بتا چاہتا ہے لیکن ان کو باہر بھیجنا ہی نہیں چاہیے اگر تو نواز شریف پہ الزام تھے وہ کارپ تھا تو اس پہ کیس چلتا ان سے پیسے نکال بٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہی اگر اس کو کچھ ہو جاتا تو یہی کیس امران خان پہ چلتا ہوتا کہ مریم نواز پہ چلائیں مریم نواز کیوں باہر ہے مریم دیکھو کورٹ کا کام ہے یہ گورورمنٹ کا کام نہیں ہے بلکل یہ کوششہ ہوتا ہے نہیں کہ اب امران خان جب کسی کو پکڑتا ہے کورٹ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں کا میں نے ان کو اندر ڈائے نرو نہیں لیکن جب وہ چھوڑتے ہیں جب وہ باہر چلے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کہ یہ تو کو اور کا فیسلہ ہے نہیں کوڑ کا فیسلہ تو ہے نواز شریف عن ان کو این رو نہیں دے رہا ابھی بھی نہیں دے رہا ان رو جسے لے تھا تو وہ وہ چلے گے نواز شریف علندل کیوں نے ان کو پہلے بیچ کر ان کو لانے کے لیے کوشش ہے کریں دیکھیں آپ کو کوٹ کے فیسلے یہی کی نہیں جا سکتی آپ کو کوٹ نے ان کو فیسلہ دے تو یہ کہتے ہیں کہ پہلے کہتے کیوں ہے جب کوٹ پکڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم اپری طرف سے دیکھیں اگر ا پریسامپل میں بیٹھا ہوں مجھے کوئی کہ یہ کام کروں میں کہوں گا میں نہیں کرنا اگر مدیہ نے کرنا ہے تو کھل میں آپ کو پیشتہ کAre fazendo đھسٹا ہوں میں نہیں آتا ہوں سے اگر آپ اس چیز میں آجاتی ہیں اور آپ اس چیز کیں اندر آپ اس چیز میں مومنٹ کرتی ہے تو آپ کا کام ہے اگر ادلت نے ان کو جانے دیا ٹھیک ہے وہ ادلت کا کام تھا اگر ادلت نہ جانے دیتی تو ان کو زبردستی تو نہیں بیجا ٹھیک ہے صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ ہم اپنے ٹوپک سے ہٹ رہے تو واپس اپنے ٹوپک پاتھ رہے ہیں اچھے لے ٹھیک ہے آپ یہ بتائے کہ نون لیگ کے جلسے میں ہم نے دیکھا کافی تعداد میں جی بی میں لوگ موجود تھے تو وہ ووٹ کیوں نہیں ڈالا ہوں نے یا پھر وہ نہیں ووٹ ڈالا ہوگا نا definitely جہاں جہاں سے کڑے آپ جی بی میں جہاں سے اب آپ لوگ وہ کوئی ایک علاقے سے تو نہیں بلوم کرتے نا وہ مطلب سکردوسی بھی آئے ہوں گے وہ امزاسی بھی آئے ہوں گے وہ گلگت کے اپنے دوسرے جو تین علاق چار علاقے ہیں وہ ان علاقوں سے سارے کٹے میں اب وہ جتنے لوگ تھے آپ ووٹ کی قینتی کر لے ہیں اتنے ووٹ تو ان کو پڑے ہیں ٹھیک ہے اگر اختلف مختلف جو کینڈیڈیٹس ہیں کس کو تین ازار کس کو دو ازار کس کو چھے ازار اگر وہ سارا کالکولیشن آپ کر دے تو ایک بیس پچیس ازار یا چالیس ازار پچاس ازار ووٹ تو ان کو پڑا ہے تو پچاس ازار وہاں بھی لوگ تو زیادہ چار پانچ چھے ازار دس ازار لوگ تو وہ تو آئے ہیں اور ان کو وہ ووٹ بھی نہیں ہے اور الیکشن سے کچھ دن پہلے ہمیں دیکھا کہ جو ووٹرز ہیں انون لی کے جو کنڈیڈیٹ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے اپنی پارٹی چھو مرلہ پارٹی سے اس سے دستبردار ہو گئے تو اس کے کیا وجہ آتا ہے دیکھیں میں نے کہا تو نا کہ وہ سارے کے سارے ان کے گرانوں میں فوج کی بندے ہیں لیکن ان کو بلکل الیکشن کے ٹائم پہ آتا ہے کہ ہمارے گھر میں فوج کی بندے ہیں نہیں الیکشن کے ٹائم پہ نہیں ہے دیکھیں وہ بہتا یہ ہے کہ آپ ایک نیرےٹیو اس کو دیتے ہیں اگر آپ اپنی مجھے جو معلومات ہیں کیونکہ میرا ایک بڑا کلوزلی لنک ہے جی بی کے ساتھ بہت سارے دوست ہیں میں آئی کنسیدر جی بی از امائے سیکنڈ ہوں ٹھیک ہے تو میں جی بی میں کیا ہے کہ آپ کو اس کو کوشش نہیں رہتا ہے نہیں نہیں پولیٹیکل انجینئرنگ دیکھیں آپ کو مجھے وہاں پہ پتا چلا جو میرے دوست ہیں کیونکہ میں بڑے کلوزلی آف سے ریکارڈ بتا ہوں کہ وہاں پہ جو کچھ ممبر تھے ہیں انہوں نے سٹریٹ اوے ان کو کہا تھا کہ آپ اپنا بیانیاں چینج کر دے آپ کے بیانے سے ہمیں ڈیمیج ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ آئیں گی تو آپ نے یہ کچھ نہیں کرنا ٹھیک ہے جب ان کی وہ طرف سے جو ایک ڈیمان یا ریکویسٹ پیش کی تھی جب وہ ڈینائی ہوئی ہے تب انہوں نے ڈیسیجن لیا اور تب انہوں سے الگی اختیار کی وجہ یہ تھا کہ انہوں نے سٹریٹ اوے یہ ابھی کی بات نہیں ہے بہت پہلے ایک تقریباً آج سے کوئی ڈیڑھ مہینہ پہلے ان کا ایک وفت آیا ہوا تھا یہاں پہ ہی اور انہوں نے ملاقات کی یہاں پہ نہیں میں تک جاتی عمرہ میں انہوں سے وفت ملاقات کی اور ان کو بتایا گیا تھا کہ آپ اپنے آپ کے نیرےٹیو سے ہمیں بہت جاندے نقصان ہوگا اگر آپ کا یہی نیرےٹیو رہا تو ہمارے لیے جیتنا کیا کسی طرح سے پارٹسپیشن کرنا بھی مشکل ہو جائے گا جب ان کی نیرےٹیو کو ان کو پہلے بتایا گیا کہ اوکے پہ جب نہیں ہوا جب ان کو انکار کیا ہے تب انہوں نے یہ فیصلہ کہ یہ سرح اچارک سے چیزیں نہیں ہوتی اور بیک سٹیج پہ بہت چیزیں پہلے سے چل رہی تھے چوہدین اصار بہت بہت بڑے دیڈر سے مون کے تو ان کی فیملی بیک گراوند دیکھا جائے تو اٹھلی آرمی تھا ہوں تو انہوں نے اپنا جب سٹانس ٹینی کیا کیا کیونکہ ہر بندے کی ایک فیملی میں بھی ہم نے دیکھا ہر بندے دیکھا ہر بندے کی فائمیل بھی ہم نے دیکھا ہے چوہدین اصار اب جا کے اب جا کے اب جا کے اسی پارٹی میں رہے کب انگر سٹرانگ ریزیسٹنس ان کی کب زبانی ستراً استعمال ہوئی ہے مجھے پارٹی کیوں چھوڑی؟ اسی سٹانج کے خلاف چھوڑی؟ اگر سلاولا زہری صاحب نے چھوڑی ہے کیوں چھوڑی؟ اسی سٹانج کے خلاف چھوڑی؟ دیکھیں آپ کی بجائے سے اگر دیکھیں پارٹی کے ساتھ محبت بہت 5, 10, 15 پرسنٹ آپ کرتوں ملک سے بھی ہے اور جو پولیٹیشن ہیں ان کے اپنے ووٹروں کے ساتھ ہوں اگر آپ کی پارٹی کے بیانے سے آپ کے علاقے میں جو آپ کے ووٹر ہیں وہ متاثر ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص اس پارٹی کے ساتھ اپنے آپ کو جھوڑ نہیں سکتا وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو ووٹر ہیں ان کے مناسبت سے یہ آپ اس سیٹ پر پہنچتے ہیں اگر آپ کے اس پارٹی کے جو منفیسٹو ہے وہ ہی آپ کے لئے خطرناک ثابت ہو تو کون ان کے ساتھ کڑا ہوگا؟ اسی لئے یہ بات نہیں جو پہلے سے پانچ سے چھے بندے انہوں نے نونلی میں سے نکالے کیوں نکالے؟ کیونکہ لازمی بات ہے ان کے اپنی علاقے میں جب ان کو لگایا کہ ہمارے علاقے میں آباری وہ ساتھ نہیں رہی اور ہم نقصان میں جا رہے ہیں تو انہوں نے بیگ سوٹ پہ جا رہا ہے نونلی کے ساتھ انہوں نے فوری ونکالے کیا اس سے ہر چیز کے ایک ٹائمیں بہت اہم ہوتی ہے وہ یہ آخری ٹائم پہ ڈچ کرنے والی ایک سیچویشن میں آگے دیں انہوں نے بھی دیکھیں اگر آپ میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں میں جی بی کے بارے میں یہ کل کے اس طرح بول رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے میں مطلب اسمشنز نہیں کر رہا ہے یہاں پہ یہاں پہ مجھے پتہ ہے میں نے بات کی ان لوگوں سے اور اسے پوچھا ہے فون کے سارے بات دسکشنز کی ہے دو انہوں نے مجھے نام لینے سے ملا کیا اس لئے نام نہیں لے رہا بٹن سے میں نے پوچھا انہوں نے کہا ہے کہ ہم ڈیڑھ مہینے پہلے جاتی عمرہ میں ہماری ملاقاتیں ہو چکی ہیں ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنے بیانیاں کو ذرا مدم رکھیں تھوڑا سا ہول ڈاؤن رکھیں تاکہ ہم الیکشن تک جا سکے اور الیکشن کے طرف آپ فوکس کرتے ہیں مگر جب انہوں نے کہا کہ جب وہ جلسہ ہوا پہ جو کراچی میں ہوا اور جو اس کے بعد آل پارٹی کانفرنس جو تھی ان کی جو اپوزیشن والی اس میں جو بیانہ جار کرنے اس کے بعد ہم اس سوچنے پہ مجبور ہو گئے تھے مگر ہم نے پیر بھی یہ بات کی تھی کہ آپ فال بے کریں آپ بیکسٹیج بے پہ چلے تھے جب وہ نہیں ہوا تو ہمیں یہ ڈیسیزن لینی پڑے گی ملک یہ پہلے سے نہیں واقع ہے ایک دم اچارک سے سب کچھ ہوا اور انہوں نے ڈیسیزن لینی پڑے گی بیکسٹیج پہ بہت کچھ ہو رہا تھا اور باتیں ہو رہی تھی جب انہوں نے ان کے بات نہیں مانی تو انہوں نے پر مجبور آکے وہ اپنے پارٹی چھوڑنی پڑے گی اور پیپلز پارٹی ملکشن نہیں ہوا تو آپ کیا دیکھتے کچھ؟ ٹرمپ بھی نہیں مان رہ تو ٹرمپ بھی نہیں مانتا ہار پولیتکس میں کون بھی تسلیم نہیں کردہ سب کوئی نے کئیوجک دھونتے رہتے ہیں اور person estaban برے پارٹی ہو چاہے فاس آمنی ہو چاہے پیٹی ہو چاہے نوملیگ ہو چاہے این پھی ہو چاہے زمانماد ہو چاہے کون بھی ہو جو کوئی آ رہے گا وہ کوئی نے کئی بات کرے گا but at the end جو جی جاتا ہے all is good when the end is good جو end ہے وہ یہ ہے کہ وہ جی چکی ہیں and whether they like it or not PTI اپنی گوروڈ بنائے گی اور اور simulate competition پلے ہی نہیں تا سب پیبلز پارٹی کے ایلکشن تا جس میں سے پیٹی آئی جو اپنی گوروڈ بنائے گی that's it باقی کس کو اچھا لگے بلہ لگے that's going on اور یہ ہی ہوگا میں بکلا صحیح کہا جو بھی جس کو اچھا لگے برا لگے لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے زیادہ ووٹس لینے میں کامیاب ہو چکی ہے اور جی بی میں اپنی اگلی حکومت بھی بنانے کو تیار ہے اس لیے ساتھ ہم اپنے شکر اقترام کرتے ہیں اللہ حافظ